ہم نے کہا تھا کہ جب تک راج نہیں ملے گا میں سادھی نہیں کروں گا اور آج یہ ملنی کی سارا بیدان سبھا سے پرکریہ ہونے کے بعد لوگ سبھا سے پرکریہ ہونے کے بعد تب میں دسمبر میں سادھی کیا 99 دسمبر میں اور پھر 15 نومبر 2000 کو راج بن گیا تو میری بیٹی کا جتنا عمر ہے وہی عمر جھارکھنڈ سرکار کا ہے تو ہم نے اپنا بچن نبھایا لیکن جس راج کو ہم بنائے وہاں کا ایم پی ایم ایلے کیا کیا اس کو کوڑی کوڑی میں بیچنا شروع کر دیں تو دس ٹھو سیٹ ہو جائے گا بیدان سبھا اور پانچ پرسنٹ ہو جائے گا تو پانچ ٹھو سیٹ ہو جائے گا اور جیرو پرسنٹ جی دن پپولیشن آدیباسی کا ہو جائے گا اس دن جیرو سیٹ ہو جائے گا کوئی آدیباسی بھی دھائک نہیں رہے گا تو یہ کیا تھا کی بستھاپن، پلائن، اسکچہ، کوریتی، مہاماری، ملیریا، فلیریا ہاں اس کے بعد میں میننجائیٹیس ہاں ایسے بیماریوں سے جو لوگ اکال مرتی ہوتا ہے اس کے لئے لوگ کام نہیں کرتا آج راج بننے کے بعد سب صرف بات کرتا ہے روڈ بنا دیں گے بولتا ہے بیلڈنگ بنا دیں گے لوگ بولتا ہے کہ ہم ایروڈرام بنا دیں گے ارے بھائی میرے ہم ایروڈرام بنانے کے لئے راج تھوڑی بنایا تھے یہاں تو کولڈ ایسٹوریج بنانے کے لئے بنایا تھے یہاں فروٹ پروسیسنگ سینٹر بنانے کے لئے ہم نے راج بنایا تھا آج ہمارے جیسے آدمی کو یہاں پر آکے بیٹھنے کا جرورت اجھلے پڑا کہ ہم سرکار کے سامنی بات کو رکھنا چاہتے کہ دیکھ لو بھائی ایسا ہے اگر اکیلے جینا ہے تو میں تو حلو پیاج بندہ پیدا کرکے اور اس کو بیچ کے جینا رہا جاؤں لیکن آپ کا دائی تو آپ بیدھائک ہو سانسد ہو آپ راج سباہ میں ہو آپ بیدھان سباہ میں ہو لوگ سباہ میں ہو آپ کا دائی تو کیا بنتا تھا کسان کے لئے آپ نے کوئی پلان مانگا کسان کے لئے کوئی بجٹ آپ نے مانگا سب اڑے راگے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا تو کہاں راچی میں کیا ہوگا اس سے بھائی تو بیدھے کا آئے گا آدمی تو کیا کرے گا یہاں کے دیکھے گا آدھی باسی لوگ کیسے ننگا رہتا ہے یہ دیکھنے کے لئے ارے کولڈ اسٹوریج بناؤ پروسٹسنگ سنٹر بناؤ بھی بینود بھگت کا مالی کا نام بناؤ جتنا الگ راج میں اندولن کیا سب کے نام سے پلانٹ چاہیے ہم کو اور نہیں چاہیے تو آپ کو وقت آنے پر ڈیموکریسی ہے آپ کو سبق سکھا دیا جائے گا